بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمینے کرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ حروف مقطعات کا وظیفہ اللہ کے پیارے نام کا عمل قرآن پاک کی ایک خاص صورت کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو شعص اس وظیفے کو کرے گا رب کائنات کی قسم اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور کر دے گا اللہ اس کی ساری تکلیف کو ختم کر دے گا ہر طرح کی جنچن سے نجات مل جائے گی ہر طرح کی تکلیف سے نجات مل جائے گی ہر طرح سے کہ جتنی بڑی تکلیف ہو قرض ہو بے اولادی کا سامنا ہو اولاد نافرمان ہو جو بھی ہو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مشکلات کو دور فرما دیں گی یہ ایسا عمل ہے جو شعص بھی اس عمل کو کرتا ہے اللہ اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں جو شعص بھی اس عمل کو کرتا ہے دنوں میں کروڑپتی بن جاتا ہے لوگ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے اس کے حالات بدل گئی کل تک یہ مانگنے والا تھا آج یہ دینے والا کیسے بن گیا کل تک یہ ہم ہمارے پیچھے پھرتا تھا آج یہ ہم سے ہمیں دینے والا کیسے بن گیا معزز سمین کرام اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی قسمت بدل جائے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں تو جلدی سے پہلے فوراً سے پہلے اس عمل کو کیجئے یہ عمل حالات کو بدلنے میں اہم کرتار ادا کرتا ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں دیکھے گا یا رب زلجلال تمام مسلمانوں کی تمام پھرشانیوں کو دور فرما دیں اور اس کے ساتھ معزز سامین اکرام جو شرائط ہیں اکثر لو کہتے ہیں حضرت یہ وظیفہ قبول نہیں ہوتا فلاں نے کیا اس کو ہو گیا میرا کیوں نہیں ہوتا تو جو شرائط ہوتی ہیں ان کو غور سے سنیے گا جو عبادات کے لیے وظائف کے لیے دعاؤں کے لیے خاص شرائط ہیں خاص ان کے لیے ایک تجویز ہے اگر آپ اس کو نہیں سنتے تو رب کائنات کی قسم نہ آپ کی دعائیں قبول نہ آپ کے وظائف قبول نہ آپ کی عبادات قبول تو شرائط میں سب سے پہلی شرط اللہ سبحانہ وتعالی کے خضور آپ نے حلال کمانا ہے حلال کھانا ہے حلال پہننا ہے کیوں سرور کونین نے فرمایا القاسب خبیب اللہ مہنتی اللہ کا دوست ہے اور آپ نے مہنت کرنی ہے اور دوسری ایک حدیث پاک میں سرور کونین نے فرمایا جو شخص حرام کا ایک لکمہ کھاتا ہے تو چالیس دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی اور کوئی عبادت قبول ہوتی ہے تو معزز سمینے کرام اگر آپ نے حرام کھا دیا تو پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی تو وظائف کہاں سے اثر کریں گے تو وظائف کے مؤثر ہونے کے لیے پہلی شرط حلال کمانا حلال کھانا حلال پینا اور حلال پہننا ہے تو اس لیے آپ نے پہلی شرط پر عمل کرتے ہوئے حلال کمانا ہے حلال کھانا ہے اور حلال پہننا ہے دوسری شرط آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے کیوں اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک کے اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَاب جو میری میرے سامنے جھکنے سے اراز کرے گا جو میری یاد سے غافل ہوگا جو مجھے یاد نہیں کرے گا قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا نماز نہیں پڑے گا فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَاب میرے اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا تو جب اللہ کسی کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیں تو کوئی ہے جو اس کی معیشت کو صحیح کر سکے تو اس لیے معزز سامین اکرام آپ نے یہ پانچوں نمازیں لازمی پڑھنی ہے ہاں آگے پیچھے ہو جائیں تو خیر لیکن وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تیسری شر آپ نے اکیلے میں تنہائی میں ایسی جگہ میں آپ نے عمل کرنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے ڈسٹربنگ کریئٹ نہ کرے کیوں جب ڈسٹرب ہوں گے پھر وظیفے کی طرف دھیان نہیں رہے گا جب دھیان نہیں رہے گا تو پھر معزز سامین اکرام کیسے وہ وظیفہ قبول ہوگا لہٰذا وظیفہ کرتے وقت جس مشکل کے لیے جس بیماری کے لیے جس تکلیف کے لیے جس چیز کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس چیز کو اس بیماری کو اس مشکل کو اس تکلیف کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے آخری عمل ثابت ہوگا آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی ہر طرح کی تکلیف سے نجات کے لیے آپ نے اس طریقے کو اپنانا ہے یہ تین شرائط ہیں ان پہ لازمی عمل کیجئے گا سب سے پہلے آپ نے آمنہ کلال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑنا ہے اور یہ درود پاک محبت کے ساتھ پڑنا ہے عقیدت کے ساتھ پڑنا ہے پیار کے ساتھ پڑنا ہے سرور کونین نے فرمایا دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی آپ ہوں وہاں مجھ پر درود پاک کا نظرانہ پیش کریں وہ مجھ تک پنچایا جاتا ہے اور جو شاہد عقیدت سے درود پاک پڑتا ہے مجھ میں کبیر کی روایت ہے کہ سرور کونین پر کثرت سے درود پاک پڑنے والے کی ہر مراہ پوری ہو جاتی ہے ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے پہاڑ جتنا قرض بھی ہو وہ ختم ہو جاتا ہے تو آئیے میرے ساتھ مل کے پیار سے محبت سے ذکر اور شوق سرور پاک پڑیے گا اللہم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم إنك حمید مجید معزز سامین اکرام یہ ورد آپ نے کرنا ہے یہ درود پاک آپ نے تین مرتبہ پڑنا ہے جب درود پاک کو محبت سے عقیدت سے تین مرتبہ پڑ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطيناك الكوث فصل لربك وانحر ان شانيك هو الابتر صدقت یا رب العالمين یہ صورت القوصر آپ نے گیارہ بار پڑ لینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چھوٹی سی آیت ہے سلام قولا من رب رحیم یہ آپ نے تیتیس مرتبہ پڑ لینی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کا پیارا نام یہ دھونو نام آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑ لینے ہیں اور پھر تین مرتبہ درود پاک پڑ لیں عمل مکمل ہو جائے گا معزز سمین اکرام اس عمل کو آپ تین دن بھی کر سکتے ہیں پانچ دن بھی کر سکتے ہیں سات دن بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا اپنی ضرورت کے مطابق کریں تنہائی کے اندر کریں اس عمل کو کرنے کے لئے جگہ کی قیدہ نہیں ہے وقت کی قید بھی نہیں ہے ہر جگہ ہر وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عمل کو کرتے وقت کسی ایسی جگہ میں کیجئے گا جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو کیونکہ اکثر ڈسٹربنگ سے عمل ادورہ رہ جاتا ہے عمل کے اثرات کم ہو جاتے ہیں اور ویڈیو کو سباب کی نیت سے صدقہ جہریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مات بولیے گا اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامیوں ناصر ہو والسلام